ہندوستان کی حکومت اور بالاخر اس پر بھٹکار پڑی تو ہندو ہو گیا وہ ظالم اب ان کی ایک خاتون نے جس ڈھٹائی کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی ذاتے والا صفات کے بارے میں نازے پا الفاظ کہے ہیں ان کی شان میں کیا کمی آئے گی جو صورت پر تھوکنے کی کوشش کرے اس کے اپنے موں پہی تھوک آیا گرتی ہے میرے آلہ حضرت نے کہتا رہے گا یوہی ان کا چرچہ رہے گا رہے گا یوہی ان کا چرچہ رہے گا بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے لیکن ہم امت مسلمہ سے کہیں گے سب مسلمان حکمرانوں تم نے حکومتیں کی گئے اور کرسیاں ہی پکی کی نتیجہ کیا نکلا جتنی کچھی کرسیاں نکلی کوئی شہبی نہیں نکلی یہ وقت ہے کٹھے ہو جاؤ کسی جگہ امت کی آواز بنو رسول اللہ کی عزت کی آواز بنو جو لوگ کرسی نہیں دیکھتے رب رسول کو دیکھتے ہیں وہ کچھ کر جاتے ہیں حضرت کی میں ایک موثر آواز بنو ایک موثر للکار بنو کفر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ تمہاری للکار کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے کبھی کفر کے جھوٹ کے نفاق کے بھی پیر ہوئے تم مضبوط بنو اور مضبوطی کے ساتھ آواز بلند کرو اور اس حکومت کو پیغام دو کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑھ کے مدینے والے سے محبت کریں تو ہمیں اب مضبوط ہونے کی ضرورت ہے ہم نے بڑا جی لیا جاتوں کے بٹوں کے ارائیوں کے کبھی کبھی مسلمان ہو کے بھی جی نازی کے کبھی اس پر بھی ناز کریں کہ ہم رسول اللہ کے حلام اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول عاشمی